روزہ رکھنے کا اصل فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ پر قابو پانے کی تربیت حاصل کرتا ہے تقوی کی صلاحیت پیدا کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو تین چیزوں پر قابو پانے کی مشک پیدا ہو جاتی ہے ایک زبان کے اوپر دوسرے پیٹ کے اوپر اور تیسرے نفسانی خواہشات کے اوپر ہم اگر غور کریں تو سماج میں جو برائیاں آتی ہیں وہ ان تین چیزوں ہی کے وجہ سے آتی ہیں یا تو انسان زبان کا غلط استعمال کرتا ہے یا اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے وہ ہر صحیح و غلط راستہ اپنانے لگتا ہے یا جنسی خواہشات پورا کرنے کے لیے غلط راستے اپناتا ہے تو ان تینوں پر کنٹرول کی تربیت روزے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اس کی وجہ سے سماج میں ایک اچھائی اور خوبی پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ دو فائدے اور بھی روزے سے حاصل ہوتی ہیں جن کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ روزے کے درمیان انسان کے پاس ہر طرح کی چیزیں کھانے پینے کی موجود ہوتی ہیں اور وہ تنہائی میں بھی ہوتا ہے بھوک موجود ہے پیاس لگی ہوئی ہے کھانے اور پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں تنہا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے پھر بھی وہ نہیں کھاتا ہے اس کے پیچھے صرف اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کا جذبہ ہوتا ہے یہ جب پریکٹس ہوتی ہے اور تربیت ہوتی ہے اس سے انسان کے اندر قانون کی بالا دستی اور احکام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تربیت پیدا ہوتی ہے اور اس تربیت کی ویسے انسان ایک ذمہ دار شہری بنتا ہے اور ایک اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روزے میں انسان کو بھوک اور پیاس کی حالت سے گزرنا پڑتا ہے اس کو خود احساس ہوتا ہے کہ بھوک کسے کہتے ہیں پیاس کی تڑپ کیا چیز ہے جب وہ ان تجربات سے گزرتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے وہ بھائی سماج میں رہنے والے وہ غریب لوگ جو اپنی غربت کی ویسے کھانے اور پینے سے محروم ہیں وہ کس طرح بھوک اور پیاس کی پریشانی مراتے ہوں گے تو ان کی بھوک اور پیاس کے احساس میں یہ روزے دار شریک ہوتا ہے اس کی ویسے ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی مدد کریں یہی وجہ ہے کہ رمضان میں اس بات کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے کہ خوب سے خوب خرچ کریں انفاق کریں اس کی ترغیب دی گئی ہے اور اسی لیے رمضان جب ختم ہوتا ہے تو ایک فطرہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو فطرہ روزہ رکھنے والے پیسے کی طور پر نکالتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو روزے سے تقویے کا فائدہ حاصل ہوتا ہے جواب دہی کا احساس اور ذمہ دارانہ شہری بننے کا مزاج بنتا ہے اور غریبوں کی غربت اور ان کی بھوک اور پیاس کا احساس اور اس میں شرکت پیدا ہوتی ہے موسیقی